السلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹیم فائنل میچ میں ہار گئی دبائی میں ٹاس جیتنا ناسود منساویت ہوا اور نہ ہی دبائی میں بعد میں بیٹنگ کرنے کا اور چیسنگ کا شاندار ریکارڈ پاکستان کے کسی کام آیا پاکستان ٹیم ایشیا کپ میں ایک بار پھر ناکام ہوئی اور اس کے حوالے سے کچھ کچھ باتیں کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان ٹیم کے جو کارکرگی رہی ہے اوورال خاص طور پر آخری دو میچز میں گو کہ پاکستان ٹیم فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہوگا ٹیونٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائی سے پہلے اور اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے سیلیکٹرز کے پاس اب کوئی آپشن ہے اور مجھے تو یہی ہے کہ میرابل کے مطالبہ ہے کہ پاکستان کے سیلیکٹرز کو خود چاہیے کہ وہ استیفہ دے دیں کہ جب وہ دو سالوں میں ایسی ٹیم تیار نہیں کر سکے اس طرح کے بیٹنگ لائن تیار نہیں کر سکے جو کہ گیندو سے زیادہ رنز بنا سکے تو پھر ان کو خود ہی استیفہ دے دینا چاہیے ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اور یہ چیزیں پاکستان کو آگے جا کے ہرٹ کریں گی اور آج کے میچ کے حوالے سے کر بات کریں تو ٹرانس جیتنے کے بعد جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم تقریباً پچات فیصد میں جیت چکی ہے اور ایسے ہی ہے یہاں پر جو بعد میں بیٹنگ کرنے کا ٹریک ریکارڈ تھا انتیش شاندار رہا ہے یہاں پر چھے گناہ زیادہ کامیاب رہی ہیں بعد میں ٹیم کرنے والی بعد میں بیٹنگ کرنے والی اگر ہم دوہزار بیس سے یہاں کے سٹیٹس دیکھیں یہاں پر جو آخری بائیس میچز کلے گئے ان میں سے اٹھارہ بار ان ٹیموں نے کامیابی حاصل کی تھی جنہوں نے بعد میں بیٹنگ کی تھی اس طرح یہاں پر افغانستان ہانگ کانگ اور اسکار لینڈ کی ٹیم یہاں پر شکست سے دو چار ہوئی تھی کوئی بھی بڑی فول میبر ٹیم یہاں پر بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے شکست سے دو چار نہیں ہوئی بعد میں بیٹنگ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور آج پاکستان کے جو بولرز نے جس طرح شروع میں کارکردگ دکھائی انتہائی شاندار تھی 53 رنز پر پانچ وکٹیں گرادی تھی ان کی تو اس صورتحال کے بعد پاکستان کو جو پاکستانی کپتان بابا رازم ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اٹیک کرتے ان کو زیادہ رنز نہیں بنانا دیتے راجہ پکستا جس طرح کھیلے وہ شاندار بیٹنگ کارکردگی دکھا رہے تھے ان کے خلاف محمد نواز کو عزمائیہ تک نہیں گیا جو کہ اس میج سے پہلے مشتر کا دور پر ٹورنامنٹ کے دوسرے ٹاپ وکٹیں کرتے بلکہ تو ان کو عزمائیہ تک نہیں گیا بعد میں صرف ایک اور دیا اس میں صرف تین رنزی ہے لیکن اس کے بعد انہیں پھر بولنگ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو یہ کپتانی کے حوالے سے بہت بڑا بلف ہوا بابا رازم کی جانب سے لگتا یہی ہے کہ جس طرح وہ آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں بیٹنگ کے تبار سے اب کپتانی کے تبار سے بھی آؤٹ آف فارم دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانب سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں آج فخر زمان کو ایک بار پھر آزمایا گیا حالانکہ جو کھلاڑی جب آؤٹ آف فارم ہوتا ہے آپ ان کو جتنا زیادہ کھلائیں گے اتنا زیادہ وہ پریشر میں آئے گا کیونکہ اسے رنز نہیں ہو رہے اور رنز کرنے کے لیے آپ کو اس کو بریک دینا پڑتا ہے ڈومیسٹی کرکٹ میں جا کر پرفوم کرنا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں لگ رہا یہاں پر فخر زمان کو کھلایا جا رہے ہیں اور لگتا یہی تھا حیدرلک اس نے وہاں پر سیر سپاڑا کرانے گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کو میچ کھلانا ہی نہیں تھا اور یہ چیزیں پاکستان ٹیم کو آگے ہٹ کریں گی اور ہر میچ میں آپ نصیم شاہ سے امید نہیں کر سکتے کہ دو چھکے لگا دے آصف علی سے ہر میچ میں امید نہیں کر سکتے کہ پندھنا کرن ریٹ ڈکال کے دے دے پاکستان نے ٹی ٹونٹی وارل کپ دو ہزار کس کے بعد جتنے بھی ٹارگٹ چیز کی ہیں اس میں بہت زیادہ جو میچز تھے وہ کلوز تھے اور آخر میں جا کر ایک آدھ بیٹسمن نے بڑے شارٹس کھیلے جس کے بعد پاکستان کو کامیابی ملی ورنہ اوورال پاکستان کے جو بلے بازوں کی کارکردگی رہی ہے خاص طور پر ہمارا جو میڈر آورز آڈر ہے میڈر آورز میں ان کی کارکردگی بہت زیادہ مایوس کون رہی ہے جب میڈر آورز شروع ہوئے تو پاکستان کے جو باز میں آنے والے بیٹر سے ان کی لیے شاہد یہ ٹارگٹ چیز کرنا ناممکن ہو چکا تھا تو اگر ہم ان کی پہلے بیٹنگ کی بات کریں تو تریپن رنس پر پانچ وکٹنگ گوانے کے بعد انہوں نے شاندار بیٹنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا آخری دونوں جو وکٹنگ تھی چھٹی وکٹ اور ساتھویں وکٹ ان پر ففٹی پلس چراغدنگ کی اور جب سری لنکا کی انہیس کا چودوں آورز ختم ہوا تب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاہد سری لنکا ابھی بھی بڑا سکور نہیں کر سکے گی بہت مشکل ایک سو چالیس ایک سو پہنٹالیس سک جائے گی جو کہ چالیس آورز ختم ہو جانے کے بعد پانچ وکٹو کے نوستان پر ایک سو چھے رنز بنا چکی تھی لیکن بعد میں آخری چھے آورز میں چھو سٹھ رنز بنایا ہے جو کہ ایک شاندار بیٹنگ کارکردگی کا مزہرہ تھا ان کی جانب سے آخری بارہ آورز میں ایک سو سترہ رنز بنایا ہے یہ شاندار بیٹنگ کارکردگی کا مزہرہ کیا خاص طور پر راجہ پکسا کی جانب سے جو کہ پینتالیس گیندوں پر چھے چکوں اور تین چھکوں سمیت اکتر رنز بنا کر ناٹا اٹ رہے ان کو یہ اتنے زیادہ رنز بنانے میں شاداب خان کا بھی بڑا کردار تھا ففٹی مکمل نہیں ہوتی جب ان کا شاداب خان نے کیج ڈراب کیا اس کے بعد ایک بار پھر ان کا کیج ہو رہا تھا جس کو نہ صرف آصف علی کیج پکڑنے کے پوزیشن میں تھے ان کو ہٹ کیا اور بجائے کیج ہونے کے وہ چھکا کرا دیا تو اس طرح کی جو صورتحال بنی پاکستان نے زیادہ رنز دے دیئے تو اوورال ایک سو ستہ رنز بنانے میں کامیاب رہی اور اب جس ٹیم کے پہلی پانچ وکٹیں ہیں جو ٹاپ پانچ وکٹیں ہیں ہے کہ آپ کی بولنگ میں جو سیلیکشن ہے بولنگ کی یا کپتانی میں اس میں فرق موجود ہے اگر ہم ان کی بیڈنگ کی بات کریں راجہ پکسا نے ونیدو حسارنگا ڈیسلواج جو کے ان کے سپنرز ہیں ان کے ساتھ چھتیس گیندوں پر اٹھاونہ رنز کی شاندار شراکت کی اور اس کے بعد کرونا رتنے کے ساتھ انہوں نے اکتیس گیندوں پر چونہ رنز کی ناقابل شکست شراکت کی یہ آخری دونوں شراکتیں انتہائی شاندار ہیں 50 پرنس کی شراکتیں قیم ہوئیں اگر پاکستان کے بولنگ کی بات کریں تو نسیم شاہ جو کے پہلے دو آورز میں صرف گیارہ رنز دیئے تھے انہوں نے آخری دو آورز میں انہیں انتیس رنز پڑے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی نسیم شاہ اور محمد حسنین بہت مہنگے بولنگ ثابت ہوئے دونوں نے دس آور فی آور سے بھی زیادہ رن ریٹ سے رنز دیئے اس کے علاوہ دیگر بولر کا ایک نومیریٹ لگ بگ صحیح رہا سات رن فی آور رہا جبکہ محمد نواز نے صرف ایک آور کرایا انہیں صرف ایک آور ملا وکٹ تو نہیں ملی اچھا بعد میں پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو صرف اور صرف رزوان اور افتقار احمد نے قدر رنز کیے افتقار احمد نے میرے خیال میں رنز تو کیے لیکن ضرورت کے تحت رنز نہیں کیے کافی سلو تھے ان کی جو ڈوڈز بول کا تناسب تھا وہ بھی زیادہ تھا رزوان نے انچاس گہنے کھیلیں چار گہنے چوکے اور ایک چھکے سمیت پچپن رنز بنایا جبکہ افتقار احمد نے کتیس گہنے کھیلیں دو چوکوں اور ایک چھکے سمیت بتیس رنز بنایا اس کے بعد پاکستان کا کوئی کھلاڑی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا آج جو دیگر کھلاڑی ہیں نواز وہ بھی ناکام ہوئے خوش جلشہ ناکام ہوئے آصف علی تو گدشتہ میج کی طرح اس بار بھی پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے انہیں زیادہ تکلیف نہیں دی بولرز کو کہ جد و جہد کریں اگر ہم آصف علی کا ریکارڈ دیکھیں پہلی بیٹنگ میں تو وہ تو مایوس کن تھا ہی اور اب لگاتار اب وہ دوسری نیگز میں بھی ناکام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب سوال نشان بن رہیا ہے کہ پاکستان کا ٹی ٹوئنڈی ورل کپ اسکوارڈ کیا ہوگا اب پاکستان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ٹی ٹوئنڈی ورل کپ دو ہزار بائیس کے لیے اسکوارڈ کا اعلان کرنے کے لیے کیونکہ اشیا کپ کے بعد ابھی صرف تین چار دن باقی ہیں اگر پاکستان ٹیم جو ان کی ڈیڈ لائن ہے پندران ستمبر وہاں تک اگر اعلان کرنا ہے تو اگر پاکستان نے ریکوست کرنی ہے کہ یار ہمیں ٹائم دے دو بلکہ شاید یہی ریکوست کریں گے ہمیں ٹورنمیٹ سے ایک دن پہلے کا ٹائم دے دو تاکہ ہم انگلینڈ کے خلاف سریز کیل لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر تبدیلیاں لازمی ہو چکی ہیں خاص طرح پر میڈر آورز میں خوش جل شاہ افتقار احمد اور فخر زمان کو آپ میکسیمم اسکوارڈ میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ پلنگلیون میں جا کر بڑی کارکرزی دکھائیں گے تو پاکستان کو اب شان مسود کو یا اس طرح کے خلاڑیوں کو ہارس سوہلیں پاکستان کے شاندار پرفومنس دیتے رہے ہیں لیکن اب ان کو بہر کیا گیا ہے فٹنس کے نام پر یار ہم نے ایسی فٹنس کا کیا کرنا ہے جو آپ کے سپر فٹ کھلاڑی ہیں وہ گیندو کے برابر رنز نہیں بنا پا رہے وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اعتبار سے کھیل نہیں پا رہے تو ایسے ہم سپر فٹ کھلاڑیوں کا کیا کریں گے تو یہ پاکستان کے سیلیکٹرز کو اب سوچنا ہوگا مجھے تو لگتا ہے یہ ایک ان کو صیفہ دینا چاہیے جو آج تک دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ پاکستان کو ابھی تک میٹر آورز میں ایسے کھلاڑی نہیں دے سکے جن کا سٹرائک ریٹ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اعتبار سے ہو اگر ہم ٹونٹی فارمیٹ کی بات کریں جو پاکستان کے پلیٹز رہے ہیں ان میں دو سو اکاسی رنز بنائے رزوان نے اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا ایک سو سترہ اور اس کے علاوہ افتغار احمد نے ایک سو پانچ رنز بنائے سو کے سٹرائک ریٹ سے فخر زمان نے ایک سو تین کے سٹرائک ریٹ سے چھانوے رنز بنائے چھے میچوں میں جبکہ محمد نواز کا سٹرائک ریٹ قدرے بہتر رہا ایک سو تیتالیس سٹرائک ریٹ سے سیونٹی نائی رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں بابر آزم نے ایک سو سات سٹرائک ریٹ سے صرف سکسٹی ایٹ رنز بنائے خوشجل شاہ کا سٹرائک ریٹ ایک سو بیس رہا اس طرح شہداب خان نے ایک سو اکتیس اور آصف علی نے ایک سو چونسٹھ کے سٹرائک ریٹ سے رن ضرور بنائے لیکن چھے پانچ نیگز میں وہ صرف اکتالیس رنز بنا سکے آٹھ اشاریہ دو سے پھر ان کے ایوریج رہی یار اس سے بری کار کر دی اور کیا ہوگی آپ کس لیول پہ کہہ رہے ہو کہ ہماری ٹھیک ہماری بولنگ لائن تو اچھی ہو رہی ہے لیکن آپ کس امید پہ کہہ رہے ہو کہ ہماری یہ بیٹنگ لائن پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار بائیس جتوائے گی یا پھر پاکستان کو جو رینکنگ ہے اس کو مزید بہتر کرے گی اور اچھا جو انگلینڈ کے خلاف سریز ہے اسے پہلے پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار بائیس کے سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کل ایک تفصیلی رپورٹ بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو پلیٹز ہیں ان کی حالیہ کارکردگی کیسی رہی ہے اور کن پلیٹز کو پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے اور ریزرف پلیئر میں کون ہونا چاہیے یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پر آپ بتاؤں گا کہ ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے ٹاپ اسکوارڈ کون رہے محمد ردوان جو کہ دو ہزار دس کے بعد پاکستان کے پہلے کھلاری بنے جو کہ ایشیا کپ کے ٹاپ اسکوارڈ ہونے کا احزاز پانے میں کامیاب رہے دو سو اکاسی رنز بنائے ویراد کولی دو سو چھہتر رنز بنائے کر دوسرے نمبر پر رہے ابراہیم زدران نے ایک سو چھانے ویرانز بنایا ہے اس کے علاوہ راجہ پکسا ایک سو اکانویرانز بنا کر چوتھے نمبر پر رہے اور نسان کا جو کہ ان کے اوپنر ہیں وہ ایک سو تیہتر رنز بنانے میں کامیاب رہے بولرز میں بونشور کمار نے سب سے زیادہ گیارہ وکٹیں حاصل کی ڈیسلوار نے گناہ جبکہ نوات شہداب خان اور حرس راوف نے آٹھ آٹھ وکٹیں حاصل کی یہ ایش اکاب دو ہزار بائیس کی کار کر دی رہی برحال بہت ہی مایوس کن کار کر دی رہی پاکسان کی آخری خاص طور پر دو میچس میں سری لنکا کے خلاف جس کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایش اکاب دو ہزار بائیس جیت سکتی ہے بلکہ سپر فور میں بھی مشکل سے پہنچی تھی لیکن پاکسان نے شاید ریکس کیا ایک تو وہ ٹاس جیت گئے تھے اور پھر حریف ٹیم کی جو پہلی پانچ وکٹیں ہیں وہ جلدی گر گئی تھی جس کی وجہ سے پاکسان کے کپتان فیلڈرز اور بولرز سب ریلکس کر گئے جس کی وجہ سے پاکسان نے ایک سو ستہ رنز دے دیئے اور بعد میں وہ پاکسان کے لیے کیس کرنا ناممکن ہو گیا امید ہے کہ پاکسان کے سیلیکٹرز اب اس ناکامیوں کے بعد بہت زیادہ تبدیلیاں کریں گے اور جب پاکسان کا ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار بائس کے لیے اسکوارڈ کا اعلان ہوگا تو ہمارے اسکوارڈ میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی وہ کھلاری جو کہ حالی عرصہ میں پاکسان کے لیے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں پاکسان ٹیم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا